نو منتخب وزیرالہ پنجاب نے اسیمبلی میں اپنا پہلا خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ عمران خان کے ویجن پر ہر صورت عمل ہوگا گوڈ گورننس قائم کریں گے کرپشن کا خاتمہ کریں گے اسٹیٹس کو ختم کرنا اولین ترجیح ہے انہوں نے کہا کہ پسماندہ علاقے سے تعلق ہے جنوبی پنجاب سمیت پورے صوبے کی پسماندگی دور کروں گا نو منتخب وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کا اسمبلی میں خطاب کہا عمران خان کے ویجن پر چل کر پورے پنجاب کی پسماندگی کو دور کریں گے انہوں نے ترکی آفتہ علاقوں کو مزید بہتر کرنے گوڈ گورننس قائم کر کے کرپشن کا خاتمہ کرنے اور اداروں کو مضبوط کرنے کا عظم ظاہر کیا ہماری پرائیٹی سب سے پہلے یہ ہوگی کہ ہم گوڈ گورننس کریں ہم کرپشن کا خاتمہ کریں جو ہمارے جو ادارے ہیں ہم نے ان کو مضبوط کرنا ہے ہم نے ان کی بیٹرمنٹ کرنی ہے ہم نے ہر جگہ پہ کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے وزیرالہ پنجاب نے پنجاب پولیس میں کیپی ڈیزائن کے مطابق اصلاحات لانے سٹیٹس کو توڑنے اور لوکل گورنمنٹ کے سسٹم کو مضبوط کرنے کا بھی آدھا کیا ان کا کہنا تھا کہ سب امیدوار اپنے حلقوں میں وزیرالہ ہوں گے سوبے کی ترقی کے لیے اپنی توانائیاں صرف کریں گے پولیس کا نظام کو ہم نے بہتر کرنا ہے کیپی کے ڈیزائن پہ تو انشاءاللہ یہاں بھی ہم وہی طرز اپنائیں گے جتنے بھی میرے ممبران ہیں جو میرے ہاؤس کے ممبر ہیں جو میرے کلیگ ہیں انشاءاللہ یہ سب اپنے حلقوں میں وزیرالہ ہوں گے انشاءاللہ سردار عثمان بزدار نے بتایا کہ آج بھی میرے علاقے میں غربت اور پسماندگی ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ کہاں سے ہو تو کہتا ہوں وہاں سے جہاں بجلی نہیں ہے نو منتخف وزیرالہ نے جمہوری عمل میں حصہ لینے پر حکومت اقلیت اور اپوزیشن کا شکریہ ادا کیا